وقت بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار جدید ترز کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرو 1998 میں کوڈک میں ایک لاکھ ستر ہزار ملازمین کام کر رہے تھے وہ دنیا میں پچاسی فیصد فوٹو پیپر فروخت کرتے تھے کچھ سالوں میں ڈیجٹل فوٹوگرافی نے انہیں بازار سے نکال دیا کوڈک تیوالیا ہو گیا اس کے تمام ملازمین سڑت پر چلے گئے ان سب کے میار میں کوئی کمی نہیں تھی پھر بھی وہ مارکر سے باہر وجہ وقت کے ساتھ وہ تبدیل نہیں ہوئے آنے والے دس سالوں میں دنیا پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گی آج چلنے والی سنتوں میں سے ستر سے نوے فیصد باندھ ہو جائیں گی چوتھے سنتی انقلاب میں خوش آمدید اوپر صرف ایک سارٹ ویئر ہے اپنی ایک بھی کار نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی ہے ایئر بی این بی دنیا کی سب سے بڑی ہوتل کمپنی ہے حالانکہ ان کے پاس اپنا کوئی ہوتل نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت سی مسالے موجود ہیں اب امریکہ میں نوجوان وقالہ کے لیے کوئی کام باقی نہیں ہے کیونکہ آئی بی ایم وارسن ساوٹوئر ایک لمحے میں بہتر قانونی مشورے دیتا ہے اگلے دس سالوں میں نوے فیصد امریکی وکیل بے روزگار ہو جائیں گے جو لوگ دس فیصد بچ جائیں گے وہ سپر ماہر ہوں گے وارسن نامی ساوٹوئر انسانوں کے مقابلے میں کینسر کی تشخیص چار گنا زیادہ درست طریقے سے انجام دیتا ہے بیس سو تیس تک کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ ذہین ہوں گے گوٹ اینڈ شیپ نامیاتی اور قدرتی خوراک کی حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا جو دنیا کے بہترین حالات جانوروں کی آن لائن فارمی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اورگینی خوراک کو آن لائن ڈیلوری کے ذریعے گرگر تک پہنچانے کا سب سے مضبوط نیٹورک مہیا کرے گا اگلے دس سالوں میں نوے فیصد کاریں پوری دنیا کی سڑکوں سے غائب ہو جائیں گی جو بچ جائیں گی وہ یا تو لیکٹرک کاریں ہوں گی یا ہائیبریڈ سڑکیں خالی ہوں گی آپ کو اوپر جیسے ساوٹ وئر سے کار مل جائے گی کچھ ہی لمحوں میں ڈرائیور لیس گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوگی اگر آپ اسے کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو وہ سواری آپ کو موٹر سائیکل سے بھی سستی ہوگی کاروں کے ڈرائیور لیس ہو جانے کی وجہ سے 99 فیصد ہاتھ ساتھ بند ہو جائیں گے